پاکستان سے چائنہ بائی روڈ ٹرانسپورٹ سرویس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں ائرلائن سے سستی ٹکٹ اور میاری سفری سہولیات کے ساتھ سفر کیا جا سکے گا بائی روڈ چائنہ جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے یہ سفر کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہوتا اور چائنہ سے واپسی کا طریقہ کار کیا ہے جانئے اس ویڈیو میں بائی روڈ چائنہ سفر کرنے کے لیے کچھ انفرمیشن کچھ ہدایات ایسی ہیں جو آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں میں آپ کو اس فلیک سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ اس پر لکھا بھی ہوگا ہے کہ بس روانگی سے تین دن پہلے ٹکٹ خریدنا لازمی ہے اس کے علاوہ مسافر حضرات کو بس روانگی سے تین گھنٹے پہلے ٹرمینل آنا لازمی ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے خریدی ہوئی ٹکٹ قابلے واپسی نہیں ہوگی ڈپارچر سے پانچ دن پہلے اگلی بس میں ٹکٹ چینج گروا سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن ہدایت ہے ذرا گھوٹ سے سنیے گا مزید اور بھی ہیں تو آپ نے ٹکٹ خریدنے کے لیے جب آنا ہے تو اس پر لکھا ہوگا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹ سنو چاہیے جن میں پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دو عدد ویزا کی فوٹو کاپی دو عدد کووڈ نائنٹین کے سیٹیفکیٹ کی کوپی چائنہ کے انویٹیشن لیٹر کی فوٹو کاپی دو عدد یہ سارے ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس پورے ہیں تو فیصل موور کے 26 نمبر ٹرمینل اسلام آباد میں آجیں اور چائنہ کی ٹکٹ لیں چائنہ روانہ ہو جائیں چلیں چلتے ہیں بوکنگ سینٹر بے ٹکٹ لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹکٹ کس طرح ملتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں چائنہ جانے کی آجے مرسات اسلام علیکم سر وآلیکم سلام سر چائنہ جانا ہے باہر روٹ اور چائنہ جانے کے لیے کون سی ڈیٹس میں آپ کی جو ٹکٹ ہیں اویلیبل ہیں سر آپ نے کب جانا ہے آپ کمیگ آپ کی کون سی ہے جب میں چائنہ جا سکتا ہوں آپ کمیگ کون سی ڈیٹس آ رہے ہماری پہلی گاڑی آپ جائے گی سیچرڈے نائٹ کو جی رات ایک بجے یہاں سے ڈپارچر ہوگا گاڑی کا اس کے لیے مجھے ایک راؤنڈ ٹرپ کی جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیں اس کے لیے ساٹھ ہزار کا ٹکٹ ہوگا اور آپ کے پاس پاسپورڈ ویزا کوویڈ کارڈ یہ سب کچھ ہے سر یہ میرا شناختی کارڈ اور یہ میرے سارے ڈوکومنٹس ہیں اور مجھے چائنہ کی راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ جاری کر دیں تو ناظرین یہ میری ٹکٹ جو ہے مجھے جاری کر دی گئی ہے چائنہ کے لیے اور چونکہ تین گھنٹے پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر ٹرمینل پہ پہنچنا ہے تو ٹکٹ لینے کے بعد جب آپ تین گھنٹے پہلے آئیں گے تو ویٹنگ روم میں آپ کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں آئے آپ کو چل کے دکھاتے بھی ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں تو جب آپ چائنہ کے لیے ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو تین گھنٹے جو انتظار کرنا ہے ویٹنگ روم یہ آپ انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں ائر کنڈیشنڈ ہے اور اس کے علاوہ سب سے وین اینڈ ایمپورٹنٹ ٹھنگ آپ یہاں سے کول رنگ کوفی چائے کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ ٹکٹ خریدی ہے اس میں آپ نے پہ کر دیا ہوا ہے اب آپ یہاں سے میں یہاں سے کوفی لینا چاہوں گا تو میں مجھے کوفی ملے گی صرف اس ٹکٹ پر جو کہ میں نے چائنہ کے لیے خرید دیا لیکن آپ یہاں پر درنگ کسی بھی طرح کا یہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی چارجز پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹرنگ کو لیں اور اس ائر کنڈیشنڈ محول میں آکے ان سوفاس پر بیٹھ کے انتظار کریں آپ کا لگی جائے تو لگی ساتھ رکھیں یہاں پر ٹیلی ویژن بھی لگا ہوئے اور یہاں پر آپ جس طرح مرضی بیٹھیں ایک کمفرٹیبل محول میں آپ انتظار کر سکتے ہیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس بس کی طرف جس میں آپ سوار ہو کے چائنہ جائیں گے آئیں آپ کو بس کے فیچر بھی دکھاتے ہیں اور بس بھی دکھاتے ہیں تو ناظرین چائنہ جانے والی اس بس کے ہم انٹیریر میں آگئے ہیں اور عام طور پر آپ کسی بھی بس میں سوار ہوتے ہیں تو اس کے فرنٹ پر آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے لہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لہور لہور سے ملتان اور دیگر شہروں کے اس طرح سائن بورڈ ہوتے ہیں لیکن اس سائن بورڈ پر لکھا ہوئے پاکستان سے چائنہ چائنہ سے پاکستان اس کے باہر سائن بورڈ بھی چائنہ کا لگا ہوئے اگر ہم اس کے انٹیریر کی بات کرتے ہیں یہ بسکلی بزنس کلاس بس ہے بزنس کلاس کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ بزنس کلاس بس ہی آپ کو چائنہ لے کے جائے گی ہر سیٹ کے ساتھ جو آپ کو نیک ریسٹ ہے وہ مل جائے گا ہر سیٹ کے ساتھ آپ کو ایل سیڈی سکرین مل جائے گی فولی ائر کنڈیشنڈ ہے کلر فول لائٹس ہیں اس کا انٹیریر چیک کریں اس کے انٹیریر میں جو لائٹس ہیں وہ بھی کلر فول ہیں اب ہم اس کی پسنجر سیٹ پر بیٹھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سیٹ کیسی ہیں تو آپ دیکھ سکیں جب میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں تو لیگ سپیس کافی زیادہ ہے یہ آپ اپنی لیگ کو جس طرح مرضی اس کو موف کر سکتے ہیں اور اس کے جو آرم ریسٹ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ مل گیا اور یہ ایل سیڈی سکرین ہے جو کہ اس کی ہر سیٹ کے آگے موجود ہے جس میں آپ کو مختلف فیچرز ملیں گے آپ انٹرٹینمنٹ کے لئے انفرٹینمنٹ کے لئے یہاں پر آپ فیچرز دیکھ سکتے ہیں میوزک مووی گیم انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی ہے ای بوک نیوز قرآن پاک بھی یہاں پر پڑ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو سفر ہے اس کو آسان اور اچھا بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے قرآن پاک کھولیا تو اس میں قرآن پاک کی ساری صورتیں ہیں یہ تیس پاروں تک تمام یہاں پر قرآن پاک کی صورتیں موجود ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کے سفر میں قرآن پاک پڑ بھی سکتے ہیں سفر کیسا رہے گا یہ سفر کتنا لمبا ہوگا اسلام آباد سے جب آپ چائنہ کے لئے نکلیں گے تو خنجرہ بائپاس بارڈر جو ہے اس کو کراس کرنے کے بعد چائنہ میں کتنا اس کا ٹریول ہوگا اور ساتھ لگج کیا لے کے جائے جا سکتے ہیں بہت سے سوالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں جنرل مینجر اس ٹرمینل ٹونٹی سکس فیصل موور کے خواجہ فخر صاحب سے آئے ہمارے ساتھ سر بتائے گا کہ جو اسلام آباد سے چائنہ کے لئے بس سرویس کا آغاز کیا گیا ہے اس میں بس سرویس میں کیا کیا شامل ہوگا جب کسی نے ٹکٹ خرید لیا ہے کوئی بھی پسنجر آیا ہے تو پھر وہ سفر میں کیا کیا ہوگا کتنا سٹی ہوگا روڈ کون سا ہوگا کتنی بسیں ہیں جو چائنہ کا ٹوٹل ٹریول ہے جی وہ تھرٹی ایٹ آرز کا ہے جس میں ون نائٹ سٹے بھی ہے یہ ہنزہ میں ہم کمپنی کی طرف سے ہوتل میں ون نائٹ سٹے دیتے ہیں پسنجر کو اس کے بعد رستے میں دو جو ہیں ان کو لنچ دیا جاتا ہے ڈینر دیا جاتا ہے اور ساتھ بریک فوس دیا جاتا ہے یہ ہماری ویک میں جو ہیں یہ ٹو ٹائمز ہیں ایک ٹیوزڈے کو اور ایک سیچڈے کو یہ رات کو ایک بجے یہاں سے چلتی ہے اور آرموست تھرٹی ایٹ آرز یہ چائنہ تک لیتی ہے یہ بتائے گا کہ ابھی صرف اسلام آباد سے چل رہی ہیں چائنہ جانے کے لئے بسیں اور چائنہ میں جو جس شہر میں جا رہی ہیں اس شہر کے بارے میں بتائیں کتنا دور ہے جب کنجراب بارٹر پاس گزرتے ہیں تو وہاں سے کتنا آگے جانا پڑتا ہے بسکلی ہمارے پورے پاکستان سے جتنے بھی پیسنجرز ہیں وہ ہماری باقی بسوں میں ٹریول کر کے اسلام آباد آتے ہیں اور اسلام آباد سے پھر آگے نیکس جو ہے ہماری چائنہ والی بس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو ہم چائنہ بجواتے ہیں اور کنجراب باس سے یہ تقریباً ٹری اینڈ ہاف آرز لیتی ہے تاشک گرانج جو جہاں پہ ٹرمینل بنا ہویا ہے وہاں تک جاتی ہے اس سٹی میں صرف ڈروپ کرتی ہے اور پھر بس واپس آ جاتی ہے یا وہاں پر سٹے کرتی ہے کہ جو دوبارہ جو مسافر جنہوں نے واپس آنا ہے ان کے لیے نہیں وہ بس جو ہے وہاں پہ پیسنجر جو آئے بھی ہوتے ہیں ان کو لے کے نیکس دے پھر واپس آ جاتی ہے یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ کی بس جاتی ہے وہاں پہ چائنہ میں تو اس میں پاکستان ہی جاتے ہیں سنگل ٹریپ کے زیادہ لوگ جاتے ہیں راؤنڈ ٹریپ کے جاتے ہیں چونکہ بتا رہے دو تین دن میں واپس بھی آ جاتی ہے تو ٹوریسٹ بھی جاتے ہیں کیا اس کا مطلب کہ ٹارگٹ آرڈینس کون سی ہے اس میں آل ٹائپ آف جو ہے نا پیسنجر ٹریول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس زیادہ ہیں کیونکہ یہ ٹکٹ کافی جو ہے نا چیپ ہے بنسبت ائرلائن کے تو زیادہ سٹوڈنٹس ہیں بزنسمن بھی ہیں چھوٹے بزنس چینیز بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ فورنرز بھی ٹریول کرتے ہیں بس کے بارے میں بتائیں جو بس یو ٹون کی جاری ہے یہ بس کی کنڈیشن کیا ہے یہ کون سی کلاس کی بس ہے اور بس کے کچھ فیچر تو میں نے بتائیں جو سفری سہولیت کے دران جو فیچرز ہیں وہ بھی آپ کچھ بتا دیں یہ بس ہماری ویسے تو اس میں زیادہ سیٹس ہوتی ہیں لیکن اس کو ہم نے زیادہ کمفرٹیبل کرنے کے لیے ٹونٹی سیٹس اس میں ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں تاکہ پیسنجرز جو ہیں وہ ایزی ہوں کیونکہ سفر لمبا ہے اور اس میں ٹیبز لگے ہوئے ہیں جانی ہے بس یہ چائنہ میں بھی بتا رہے ہے کہ درائیو ہوتے ہیں ہو چانیز لائسنس بھی ہے درائیوان کا ورس پیسیفک ھنڈرائیوان کا جی ان کے پاس 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 ہوتے ہیں وہاں پہ چائنہ کے لیے ان کے پاس پاس ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈرائیوان ہوں لائسنس لوگ него ہیں تو اس لیے ان کو چائنہ میں ٹرائول کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ان کے پاس وہیں کے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے پاس پاس ہوتے ہیں ان کو بارڈر کروس کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا اور ہماری بس جو ہے اس کے ڈاکومنٹس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی بارڈر جو ہے ہمیں یہی بس جو یہاں سے جاتی ہے سیم بس میں آگے چائنہ جو ہے نا موف کرتے ہیں بارڈر سے سر پاکستان سے کسی نے چائنہ میں جانا ہے وہ تو یہاں بکنگ کر آ سکتا ہے آپ کے پاس آ بھی سکتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں لیکن جو چائنہ میں ہیں اور جس نے چائنہ سے واپس آنا ہے اس نے بکنگ کروانی ہے کہ آپ کی کوئی بس آ رہی ہو پھر اس نے واپس جانا ہو تو اس کا کیا طریقہ گارہ ہے جو چائنہ میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے کانٹیکٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں چائنہ کے لیے تو وہاں پہ بکنگ اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں وہ ہماری ہیلپ لائن جو ہے اس پہ بھی اس کا جو ہے وہ سارا پروسیجر دیا گیا کہ آپ چائنہ سے واپسی پہ کیسے بکنگ کروا سکتے ہیں تو کیا جو جنہوں نے پاکستان سے چائنہ جانا ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں آن لائن یہ فون پہ بکنگ اور اس کا پروسیجر کیا ہے جی وہ بھی اسی طرح ہماری جو ہیلپ لائن ہے یو این نمبر ہے ان پہ سب پہ یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس پہ چائنہ کی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ نے ٹریولنگ سے تین دن پہلے اپنا جو ہے وہ ٹکٹ پرچیس کرنا ہوتا ہے آخر میں یہ بتا دیں کہ ان دن نیکسٹ لائن کہ ان فیوچر یہ جو بس سرویس ہے جو ابھی اسلام آباد سے جا رہی ہے جس نے بھی چائنہ جانا ہے تو جو باقی شہروں کے لوگ ہیں کیپیٹل سٹیز ہیں پنجاب کا بھی ہے ان شہروں سے کوئی سرویسیز چلنے کے امکانات ہیں مطلب کہ اس کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں وہ سفر کر کے ادھر آتے ہیں لوگ تو ان کے شہروں میں کوئی پلان ہے آپ کا دیکھیں ہماری تقریبا پورے پاکستان سے سرویس آ رہی ہے فیصل موورز کی تو وہ کنیکٹ کرتی ہے اسلام آباد کو آکر اور یہاں سے جب کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ آگے چائنہ کے لیے یہاں سے ہی آپ نے جانا ہے اور تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو تمام شہروں سے پیسنجرز یہاں پہ آتے ہیں ان کو کنیکٹ کر کے ایک ہی اس میں بس میں تو ہم آگے پھر موو کروا دیتے ہیں چائنہ کے لیے